سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتاس نیمی ہے اور آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم لوجیکل ریزننگ کے اندر کچھ اور نئے ٹوپک کرنے والے ہیں جیسے کی انمان ویافتی حیطاتو بھاس ان کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور ان میں بھی کئی ٹوپک آئیں گے جیسے کی انمان کے عویو کیا ہوتے ہیں انمان کے کتنے پرکار ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ویسے تو ہم نے اس کے اوپر ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے پرمان انمان اپوے سود وغیرہ کے بارے میں ان سبھی کے بارے میں ویڈیو بنائی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ اور ٹوپک ہمارے رہ گئے تھے تو وہ سبھی کے سبھی ٹوپک آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں ان میں سے کوششن آنے کی کافی سمبھاون ہے دوستو کیونکہ یہ ٹوپک ہمارے ابھی ریسینٹلی ایڈ ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا دھیان سے دیکھنا دوستو اگر آپ چاہے تو ہمارا پیڈ ورٹسپ گروپ بھی جوئن کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ کو ٹین یونٹ پیڈی ایف شٹیڈی نوٹس دے رہے ہیں اس کے علاوہ دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار انیس تک ٹوپک وائز اولڈ پیپر پیڈی ایف دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹین یونٹ آل تھیولٹیکل ویڈیوز دے رہے ہیں اور ساتھ میں دوستو ہم آپ کو جون دوہزار بارہ میں دس شیفٹ کے ٹوپک وائز اولڈ پیپر کوششن بھی دے رہے ہیں اگر کسی دوست کو یہ گروپ جوئن کرنا ہے تو آپ ہمیں جلدی سے جلدی میسیج کیجئے نمبر ہم نے نیچے دیا ہوا ہے چلیے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے انمان کیا ہوتا ہے دیکھئے جیسا نام سے ہی ہمیں پتا چل رہا ہے انمان مطلب یعنی کہ کسی بھی چیز کا گیس کرنا ہمیں انمان لگانا وہ یہ چیز کیا ہو سکتی ہے انمان لگا کے کسی فائنل ریزیلٹ پہ جانا یہ کہلاتا ہے انمان یا انفرنس کہلاتا ہے اب دیکھئے ایک ادھان لے کے چلتے ہیں جیسے کہ کسی پروت پہ کسی پہاڑ کے اوپر دھوان اٹھ رہا ہے تو وہاں پہ ہم انمان لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو سکتی وہاں آگ لگی ہوئی ہو تو انمان لگانا اس طرح سے دیکھئے یہاں پہ میں تھوڑا ایکزمپل دکھا دیتا ہوں جیسے یہاں پہ دھوان اٹھ رہا ہے تو ہم انمان لگا سکتے کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہوگی اور اس کے بارے میں نے جو پہلی ویڈیو تھی اس میں بھی اچھے سے بتایا آپ چاہے تو وہ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور انمان کے بارے میں یہاں پہ بھی ہم نے ہندی میں لکھاوا ہے بہت کچھ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم آپ کو ادھار میں بتا رہا ہوں اور اب دیکھیں دوستو انمان کے پانچ اویو ہوتے ہیں پانچ ایلیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں پہلا ہے پرتگیا پرتگیا کا مطلب کیا ہوتا ہے ارثارتھ جو بات صد کرنی ہو اس کا قطن یعنی کہ کوئی بھی بات ہمیں پروو کرنی ہو تو اسے کس طرح سے پروو کرنا کیا قطن ہے کیا سٹیٹمنٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں پرتگیا کہتے ہیں ادھارن کے لئے پروت کے اس پار آگ ہے جیسے کہ ہم کہے جو پہاڑ ہے پہاڑ کے اس اور آگ لگی ہوئی ہے یا اس اور دھوا ہے اس طرح سے ہم کوئی بات کہیں تو اسے صد کرنے کے لئے تو اسے ہم کہیں گے پرتگیا کہیں گے اور اس کے بعد آتا ہے دوستو ہیتو اب دیکھیں ہیتو میں کیا ہوتا ہے کیوں ایسا انمان کیا جاتا ہے اس کا کارن یعنی کی ہم جیسے انمان لگا رہے ہیں کہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے تو آگ لگی ہوئے یہ انمان لگا رہے ہیں کیوں لگا لے کیوں لگا رہے ہیں اس کا کیا ریزن ہے تو اسے ہم کہیں گے جسے کہ جہاں جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں وہاں آگ ہوتی ہے جس چولے میں جہاں جہاں آگ نہیں ہوتی وہاں وہاں دھواں نہیں ہوسکتا تو یہ چیز ہے یعنی کہ ہم نے ایک چیز سمجھی تو ہم کیا کہیں گے ہم ادھان دیں گے اگر ہم نے کوئی چیز اچھے سے سمجھ لی اس کا دوسری جگہ پہ پھر ادھان دیں گے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے پروو کر لیا دھوئے سے جہاں جہاں دھوئاں ہوتا ہے وہاں وہاں آگ ہو سکتی ہے تو پھر آگے بھی اگر ہم کہیں پہ دھوئاں دیکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں آگ ہو سکتی ہے اب آگے دوستو اپنے اپنے کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو اس کے اندر جیسے ادھان میں ہم دیکھے یہاں بھی دھوئاں موجود ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں بھی آگ ہو سکتی ہے اگر ہمیں اسی طرح کی کنڈیشن کہیں اور پہ دکھائی دے تو ویسی ہی سیچیویشن اور وہی ریزیلٹ آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر ہے نگمن نگمن کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ریزیلٹ نکلتا ہے فائنل ڈیسیزن جو نکلتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نگمن کہتے ہیں تو یعنی کی اس سے ہمیں کیا صد ہو گیا یہاں صد ہو گیا کہ پروت کے اس پار آگ جل رہی ہے پہلے ہم نے دھوئے دیکھا دھوئے سے پھر ایک دو اور لوگوں کو بتایا اور وہ سبھی لوگ وہاں جا کے پھر دیکھنے کے اور وہاں سے ہمیں پتا چل گیا کہ ہاں ریل میں آگ جل رہی ہے تو اس سے کیا صد ہو گیا کہ جہاں دھوئے ہوتا ہے وہاں پہ آگ ہوتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں تو اسے ہم نگمن کہیں گے اب آگے آتا ہے دوستو ہمارے پاس انمان کے بھید انمان کے بھید کیا ہے اس کے اندر مکھے روپ سے جیسے پروت پروت ایک دیا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کارن سے کاری ہے انمان جیسے جیسے کی میگ سے بھاوی ورشتی کا اس کا مطلب کہہ دوستو پروت یعنی کہ پہلے سے ہی اندازہ لگانا کوئی کام ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اندازہ لگانا کہ کیا ہونے والا ہے جیسے کہ انمان کے چلتے ہیں ہمارے جب بارش ہوتے ہیں بارش ہونے سے پہلے پورے گھنے بادل چھا جاتے ہیں کالے بادل چھا جاتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ آج بارش ہونے والی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں پوروت یعنی کہ پہلے ہی انمان لگانا اس کے بارے میں سیسوت اب دیکھیں سیسوت کا مطلب کیا ہوتا ہے اسکندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے سیس یعنی کہ کچھ بچنے کے بعد جو ہم انمان لگائی جیسے کہ مان کے چلتے ہیں کہ بہت بارش ہونے کے بعد بلکل صاف موسم ہو گیا دھوپ نکل گی سب کچھ صحیح موسم ہو گیا کیا ریزلٹ نکالیں گے پھر لاشٹ میں یہ ریزلٹ نکالیں گے اب بارش نہیں ہوگی اور کئی بارہ ہم نے دیکھا ہوا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھوپ ہوتے ہیں بہت دھوپ ہوتے ہیں لیکن اس کے باوزد بھی بارش ہو جاتی ہے تو وہ ہمارا جو انمان ہے وہ گلت انمان لگ جاتا ہے لیکن زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے دھوپ وغیرہ نکل گی تو لاشٹ کے اندر ریزلٹ یہی نکالتے ہیں اب دھوپ نکل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بارش نہیں ہوگی تو یہ ہوتا ہے سیسوت اب آگے دوستو ہمارے پاس سمانیتو درشت اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو سبد ہے یہ سارے کے سارے سنسکرط کے سبد سے ریلیٹڈ سبد ہے تو تھوڑا سمجھنے میں آپ کو پروبلم ہو سکتے ہیں یہ لینگویز بھی آپ کو سمجھنے میں پروبلم ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بلکل آسان بھاسا میں بتا رہا ہوں سمانیتو درشت کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے جس میں ہم کمپیر کریں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کمپیر کر کے ہم بتا دے کہ یہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم مان کے چلتے ہیں کہ ہم کسی بچے نے دیکھ لیا شام کے ٹائم میں جو سورج ہے اس طرف جا رہا ہے اور جا کے وہ چھپ گیا یعنی کہ سریاست ہو گیا ایوننگ ہو گی تو اگلے دن جب بچہ دیکھے گا کہ ہاں سورج وہاں پہ جا رہا ہے دوسری طرف جا رہا پسچن کے طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اندھیرہ ہونے والا ہے یعنی کہ ایک اس نے کل جو سیچویشن دیکھی اس سیچویشن کا پھر اگلے دن کمپیر کر رہے تو اسے ہم کیا کہیں گے سامانیتو درشت یعنی کہ ایک سامان سیچویشن کا کمپیر کرنا کسی دوسری چیز کے ساتھ تو اسے ہم کہیں گے سامانیتو درشت دیکھیں ویابتی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس کے اندرہ آپ کو بتاؤں ویابت اور ویابتی دو طرح کی چیزیں یہاں پہ ہیں دیکھیں میں آپ کو بلکل آسان بھاسا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ چاہے تو یہاں پہ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ہندی لینگویز ہے تھوڑی ٹف ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو چلیے اب ہم اس کے بارے بلکل آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ویابت کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں جہاں دھوا رہتا وہاں وہاں آگ رہتی ہے یہ ہم نے ایک result نکالا تھا اوپر نگمن جو نکالا تھا دھوئے اور آگ میں جو سمبند ہے اسی کو ویابتی کہتے ہیں اب دیکھیں جو نگمن ہم نے نکالا تھا نگمن آتمک جو ترک ہم نے result جو نکالا تھا وہ کس سے سمبند ہیتا آگ اور دھوئے سے اگر ہمارے پاس دھوا نہ ہو تو ہم آگ کا مطلب نہیں نکال سکتے اور اگر آگ نہ ہو تو پھر دھوئے کا کوئی ارث نہیں نکلتا تو یہاں دھوئے میں آگ کی ویابتی ہے اب دیکھیں دھوئے میں کیا ہے آگ کی ویابتی ہے آگ include ہے دھوئے کے اندر تو آگ کو ہم کیا کہیں گے ویابتی کہیں گے آگ ویابت ہے اور دھواں ویابتی ہے یعنی کہ کسی چیز کے اندر دوسری چیز کا include ہونا اور اس سے کوئی result نکلا ویابتی ویابتی کا مطلب میں کیا بتاؤں آپ کو میں تھوڑا تھوڑا سمجھ پا رہا ہوں لیکن اس کو explain نہیں کر پا رہا ویابتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز include ہونا ویابت ہونا اس کے اندر ٹھیک ہے تو اسے ہم ویابتی کہتے ہیں اور اگر آپ کو پھر بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے دوستو ویابتی کیا ہوتی ہے تو پلیز آپ ایک بار یہ پڑھنا ہندی میں پڑھنا اور بلکل بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ comment box کے اندر ضرور لکھنا میں آپ کو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ ہم سے whatsapp number پہ contact کر سکتے ہیں نیچے screen پہ لکھا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی آپ ہم سے سوال جواب کر سکتے ہیں ہم آپ کو جواب دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے دیکھیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہیتاتو بھاس کی دیکھیں اس کے نام سے یہ ہمیں پتا چل رہا ہے اگر اس کے نام کو ہم ڈیوائیڈ کرے توڑے سندھی کرے تو دیکھیں ہیتاتو بھاس دو سبدوں سے مل کے بنا ہے ہیتو پلس میں ابھاس ٹھیک ہے ہیتو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا اور ابھاس کا مطلب ہے اس کا نہ ہونا اب دیکھیں اس کا میں پورا مطلب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں کافی بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا کہ ہمیں لگتا کہ یہ چیز ایسی ہوگی اور ہمیں پورا وشواس ہوتا پتا چلتا ہے کہ نہیں یہ ایسی نہیں ہے اس کا ریزن کچھ اور ہے اور یہی ایگزامپل ہمارا اسی کے اوپر بیٹھ رہا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک پروت ہے پروت کے دوسری طرف دھوہاں اٹھ رہا ہے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہو اور ہم سب ہی مان کے چلے کہ ہاں وہاں تو آگ ہے پتا نہیں کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا بہت ساری چیزیں ہم اپنے من کے اندر کر لیتے ہیں لیکن بعد میں جا کے پتا چلتا ہے وہاں پہ آگ نہیں لگی ہوئی وہاں پہ تو کچھ آرٹیفیشیل ورک چل رہا ہے یا کچھ اور کام ہو رہا ہے اس لیے وہاں پہ زیادہ دھوہاں ہے لیکن وہاں پہ آگ نہیں ہے یعنی کی ہم نے ہیتو کا مطلب یعنی کی وہاں پہ ہم نے کچھ ایسے چیز دیکھی جن سے ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ وہاں پہ آگ ہے یعنی کی چیز کے مطلب یعنی کی وہاں پہ ہم نے دھوہاں دیکھا ایک ایویڈینس دیکھا کہ دھوہاں ہے تو اس وجہ سے آگ ہو سکتی ہے لیکن پھر کیا ہوا ابحاس ہوا اس جو آگ ہے وہ آگ نہیں ہے اس کا ہمیں ابحاس ہو گیا اس کی کمی ہمیں نظر آئی تو اسے ہم کہیں گے ہیتات ابحاس کہیں گے ٹھیک ہے تو دوستو ان میں سے جو کوشن آئیں گے وہ سمپل بیسک کوشن آنے کی سمبھاؤنا ہے کیونکہ یہ جو ہے بھارتی درسن ساستر ہمارا مین سبجیکٹ نہیں ہے یہ بیسک ہے ہمارے پیپر فرسٹ کے اندر تو کوشن بھی بیسک آنے کی سمبھاؤنا ہے اتنا زیادہ ڈیپلی اس میں سے نہیں پوچھا جائے گا یہ ہم امید کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری آنے والے ویڈیوز کو آسانی سے دیکھ سکیں تھینکیو دوستو